سویف صاحب میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی امن کی بات ہوتی تو پاکستان میں بے شمار لوگ ایسے تھے جو کہ انڈیا کے ساتھ دوستی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے وہ وچلز جو تھی ہیں اور مارچ تھی اور پھر ہم دوستی کا ایک علم بددار بن جاتے تھے کہ نہیں ہماری دوستی ہونی چاہیے آج جب اتنی بڑی ایٹروسٹیز ہوتی ہیں اور ان کو شاید انڈیا کے خلاف بولنا پڑے وہ سب خاموش ہیں مجھے وہ سڑکوں پہ نکلتے نظر نہیں آرہے آج ان کی جو موبتیاں وہ بجی ہوئی ہیں کیا ہوا ان تمام کو جو آپ نے آپ کو اتنے بڑے ٹارچ بیرر پیس کے اور امن کے اور پاکستان انڈیا دوستی کے کہلواتے تھے دیکھیں موبتی پاکستان پہنگی بہت ہے اچھا ٹھیک ہے کہیں سے پیسے آئیں گے تو موبتی دلائیں گے نا اچھا یہ بات آپ نے ٹھیک ہے تو پیسے کہیں سے آنی رہے لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ جو ان کو پیسے دیتے تھے ان کے اپنے ملک میں بہت زیادہ حراسمنٹ ہے مقبر کشمیر کی سیچویشن کو لے کے ٹھیک ہے لنڈن کے یورپ کے امریکہ کے سارے جریدے اغبارات اور ڈیلی جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ وہاں پہ کوئی بہت بڑی ٹریج نہیں ہوئی ہے ٹریجیڈی کی خبریں ہمیں نہیں پتا لیکن جو ہوئی ہیں وہ ابھی آگے آئیں گی تو سارا انٹرنیشنل میڈیا جو وہ پریشان ہے کہ آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے جیسا کہ اس نے ایک بریڈش نیوز پیپرز نے بھی کہا کہ اس نے جنرل نے بھی کہا کہ علمیہ ہو سکتا ہے اچھا اب جو مومتی مافیا ہے وہ ایکچولی اس کو یہ سمجھ نہیں آرہی ہے کہ میں کھڑا کے صرف ہوں ابھی انڈین نیوز پیپرز نے اتنا کنفیوز کیا ہے ان کو کہ ہمیں پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے ابھی ان کا یہ ہے ابھی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے وہاں پہ لوگ شہید ہو چکے اور کیا سیچویشن ہونی والی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ مومتی مافیا کو اس سے تکل آئے گی موتی نے یہ کہا ہے آج کی سٹیٹمنٹ میں کہ اب مذاکرات شملا معاہدے کے تحت پاکستان کے ساتھ پاکستان کے کشمیر پر ہوں گے انڈین کشمیر پر نہیں ہوں گے یہ بڑی ڈرام بازی ہونا نکی کہ کل ان نے کہا ہے جو پاکستان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں آ آج وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا کشمیر ہے اس پر مذاکرات ہوئی یہ اکبر جو یونائٹیڈ نیشن میں انڈیا کے سفیر ہیں انہوں نے بڑا کل انڈیا نیوز پیپر نے اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے ایک صحافی کو جس نے سبال کیا اس کے پاس گئے اور جا کے اسے ہاتھ ملایا اور اس کو انہوں نے کہا کہ جنابی علی مسئلہ کشمیر کو آپ مانتے ہیں اور مسئلہ کشمیر کے بیر آپ شملہ معاہدے کو مانتے ہیں تو انڈیا نیوز پیپر نے تاثر دیا کہ پاکستانیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا شملہ معاہدے اس کو تو خود مردہ کر دیا مودی نے اس کو تو خود ڈیڈ کر دیا امید شاہ اور ان کے جو چار پانچیلے چاٹے ہیں انہوں نے کر دیا تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات شملہ معاہدے کے تحت صرف پاکستان کے کشمیر پر کریں گے یہ تو اس میں لکھے ہی نہیں ہے تو مسئلہ تو انڈیا کشمیر کہتا ہمارا کشمیر تو کبھی انتوازہ سائر آئی نہیں